میدہ اس وقت ڈرہ ہوتا ہے جب آپ صبح کو ناشتہ نہیں کرتے گردے اس وقت خوف زدہ ہوتے ہیں جب آپ چوبیس گھنٹے میں دس گلاس پانی نہیں پیتے گردے اس وقت خوف زدہ ہوتے ہیں جب آپ چوبیس گھنٹے میں دس گلاس پانی نہیں پیتے نمبر تین پتہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ رات گیارہ بجے تک سوتے نہیں اور سورہ تلو سے پہلے جاگتے نہیں ہیں نمبر تین پتہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ رات گیارہ بجے تک سوتے نہیں ہیں اور سورہ تلو ہونے سے پہلے جاگتے نہیں ہیں نمبر چار چھوٹی آنٹ اس وقت تکلیف محسوس کرتی ہے جب آپ تھنڈے مشروبات پیتے ہیں اور بس ہی کھانا کھاتے ہیں نمبر پانچ بڑی آنٹ میں اس وقت خوف زدہ ہوتی ہے جب زیادہ تلی ہوئی یا مسالے دار چیزیں آپ کھاتے ہیں بڑی آنٹ اس وقت خوف زدہ ہوتی ہے جب آپ زیادہ تلی ہوئی یا مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں نمبر چھے پھپڑے اس وقت بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں جب آپ دھنواں دھول سگرٹ بیڑی سے علودہ فضاء میں سانس لیتے ہیں نمبر سات جگر اس وقت خوف زدہ ہوتا ہے جب آپ بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں نمبر آٹھ دل اس وقت بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں جب آپ زیادہ نمکین اور کلیسٹرول والی غزہ کھاتے ہیں نمبر نو لب لبا اس وقت بہت ڈرتا ہے جب آپ کسرت سے مٹھائی کھاتے ہیں اور خاص کر جب وہ پھر ہی دستیاب ہو نمبر دس آنکھیں اس وقت تنگ آ جاتی ہیں جب اندھیرے میں موبائل اور کمپیوٹر پر ان کی تیز روشنی میں کام کرتے ہیں نمبر گیارہ دماغ اس وقت بہت دکھی ہوتا ہے جب آپ منفی سوچتے ہیں اپنے جسم کے آزا کا خیال رکھئے اور ان کو خوف زدہ مت کیجئے یاد رکھئے یہ آزا مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے اور ان کو صحیح استعمال کرنا ان کا صحیح حق ہے